عام انتخابات میں عمران خان کے حصہ لینے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں عملن عمران خان الیکشن کی دور سے باہر ہو چکے ہیں یوں تین حلقوں میں ان کے جمع کرائے گئے کاؤزات نامزدگی بیکار کی مشک ثابت ہونے جاری ہے روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان کے آئندہ عام انتخابات میں مائنس ہونے کے حوالے سے حقائق پی ٹی آئی کے مقلہ بھی جانتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے ووٹرز اور عمران خان کو کھوکلی تسلیاں دے رہے ہیں خیال رہے کہ عمران خان نے میاوالی لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاؤزات نامزدگی جمع کرار رکھے ہیں حالانکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وہ پانچ برس کے لیے نااہل ہیں یہ کاؤزات نامزدگی اس امید پر جمع کرائے گئے تھے کہ پارٹی وکلہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سنائی جانے والی سزا کا فیصلہ موطل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گی وکلہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح تیز دسمبر سے پہلے عدالت سے یہ ریلیف حاصل کر لیں کیونکہ تیز دسمبر کاؤزات نامزدگی کی جانت پر تال کی آخری تاریخ ہے جو ختم ہو چکی ہے ڈیڈ لائن اختتام پذیر ہونے کے ساتھ ہی الیکشن لڑنے سے متعلق عمران خان کی امیدوں کا چراک بھی گل ہو چکا ہے واضح رہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا موطل کی تھی لیکن مکمل فیصلہ موطل نہیں کیا تھا اس لیے ان کی پانچ سالہ نا اہلی اب تک برقرار ہے عمران خان کے الیکشن لڑنے کے لیے ضرورت تھا کہ عدالت تیز دسمبر سے پہلے توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ موطل کر دیتی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارس ان کوششوں کے تابوت میں آخر کیل ثابت ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے قانون دیکھنا ہے اپیل زیرے التوا ہو تو سزا موطل کرنے کی مثال نہیں ملتی ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سمات کے موقع پر عمران خان کے وکیل شہباز خوصہ یہ استدعہ کرتے رہ گئے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس تیز دسمبر سے پہلے مقرر کیا جائے تاہم سپریم کورٹ نے یہ استدعہ مسترد کر دی عمران خان کے الیکشن عمل سے بار ہونے سے متعلق اس سارے معاملے کے قانونی پہلوں کو سمجھنے کے لیے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے لے کر اب تک کی کارروائی کو سمجھنا ہوگا واضح رہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں جسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پانچ اگز کو عمران خان کو تین برس قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اساساجات اور اخراجات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو فارم بی میں غلط ڈیکلریشن فراہم کیا عمران خان قومی خزانے سے حاصل کردہ منافع بخش چیزوں کو ارادتاں چھپاتے ہوئے کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے گئے ٹرائل کورٹ سے تین برس قید کی سزا اور جرمانے کے بعد عمران خان کو زمان پارس سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ پانچ برس کے لیے ناہل بھی ہو گئے تھے بعد ازاں عمران خان نے اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس پر ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا موت تل کر دی تھی تاہم ٹرائل کورٹ کا مکمل فیصلہ موت تل نہیں کیا گیا یہی وہ قانونی نقطہ ہے جو اب عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا سبب بنا ہے کیونکہ صرف سزا موت تل ہونے سے ان کی ناہلی برقرار رہی ناہلی اس وقت ہی ختم ہو سکتی تھی جب ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے مکمل فیصلے کو موت تل کر دیتا ادھر الیکشن نزدیک آتے جا رہے تھے چنانچہ اس فیصلے سے نکلنے کے لیے عمران خان کے بکلہ نے رمہ برس اکتوبر کے آوائل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کی جس میں استعدا کی گئی کہ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی صرف سزا موت تل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کا مکمل فیصلہ موت تل کرنے کا حکم بھی دیں تاہم عمران خان کی یہ اپیل فوری طور پر سمات کے لیے مقرر نہ ہو سکی جب انتخابات کے لیے اعلان کردہ آٹھ فروری مزید نزدیک آئی تو پی ٹی آئی کے وقتہ کو احساس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل کا فیصلہ فوری ہوتا دکھائی نہیں دے رہا چنانچہ انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹا دیا توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موت تل کرانے کے لیے عمران خان کے وقلہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اس سلسلے میں دائر اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی سزا پہلے ہی موت تل ہو چکی ہے تاہم ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا مکمل فیصلہ موت تل نہیں کیا لہٰذا سپریم کورٹ یہ مکمل فیصلہ موت تل کرنے کا حکم دے تاکہ عمران خان الیکشن لڑ سکیں تاہم اس اپیل کی سماعت کے دوران ستائیس دسمبر کو سپریم کورٹ کے جسٹس اتن منولا نے یہ کہہ کر چپٹر ہی کلوز کر دیا کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ایک کیس جس کی اپیل ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہو سپریم کورٹ اس سزا کو موت تل کر دے جبکہ دوران اسامات قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ مسعود نے کہا کہ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے چونکہ فیصلہ سنایا ہے لہٰذا سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سن سکتا ہے تاہم چھٹیوں کی وجہ سے تین رکنی بینچ دستیاب نہیں اب چھٹیوں کے بعد ہی اس کیس کو سنا جا سکتا ہے چھٹیوں کے بعد کیس سننے کا مطلب ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پردار سے متعلق تیس دسمبر کی آخری تاریخ گزر چکی ہوگی قانونی ماہرین کے بقول چونکہ عمران خان کی ناہلی تحال برقرار ہے لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے یوں بانی پی ٹی آئی عملا الیکشن کی دور سے باہر ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا